نمستے جائے شریر رام میں ڈاکٹر ایجا کمار شرما پروفیسر ان جوگرافی ایس پی سی گورنمنٹ کولیجز میں آپ سب لوگوں کا نئے سیشن میں نئے لیکچر میں سواگت کرتا ہوں اب اندن کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سب کچھ اچھا ہے کورونا سے بچ کے رہیے سینٹائزر اور ہینڈ واش ماسک وہ ہمیشہ یوز کیجئے کیونکہ سیفٹی ہی آپ کو بچا سکتی ہے آج کا ٹاپک ہمارا جیو پولٹیکس اور کانفلیکس آف ویسٹرن ایشیا یا ویسٹ ایشیا سے سنبند ہے جو کہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ہات سپورٹ ہے ورلڈ کا بیکوز آف پیٹرولیوم اینڈ نیچرل گیس یہ پورا کا پورا چھتر جو ہے ویسٹ ایشیا کا جیسے یہ پیٹرولیوم اور نیچرل گیس سے بھرا بڑا ہے اتبادن بھی ہو رہا ہے اور کئی پرکار کے بڑے بڑے ریزرز بھی بھنڈار بھی ہیں جو آنے والے تین سو چار سو سالوں تک ان دیشوں کو ریوینیو دینے والے ہیں جب تک کہ پیٹرول اور نیچرل گیس کا ڈیزل کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں آ جاتا ہے جس کے اوپر وہ ایجینک کارے کر رہے ہیں کیونکہ ارجہ ہمارے لیے بہت آوشت ہے ہمارے سسٹم کو چلانے کے لیے ورڈ کو چلانے کے لیے گھروں کو چلانے کے لیے ہمارے ویکلز کو چلانے کے لیے جتنے بھی پرکار کے ٹرانسپورٹیشن سے ان کو چلانے کے لیے ارجہ کی بہت ادھک آوشتہ ہو دی ہے ابھی ویسے سورے ارجہ کے اوپر بہت کارے چل رہا ہے وش میں تو امید کر سکتے ہیں اپن یا کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں سورے ارجہ ایک بہت بڑا وکلپ بن کے ہم لوگوں کے سامنے آئے گا اس کے اوپر ویجیانک بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں کیونکہ سورے ارجہ ارجہ اتھا ہے جس کا کوئی انت نہیں ہے اور آنے والے کروڑوں اربوں ورش تک کروڑوں اربوں ورشوں تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تب بھی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ویسٹ ایشیا کا ایک مانچتر بنا رکھا ہے یہ میڈیٹیرینس ہی ہے گھومہ دیس آگر اس کے جو پور وہ اتر اور ڈکشین والا جو چیتر ہے یہ پورا پورا چیتر اس کے انترگرد آتا ہے اب اس میں کون کون سے بڑے دیش آتے ہیں کون کون سے ویجنس آتے ہیں دیکھیں ایک تو اربین پیننسولا ہے یہ پورا جس میں سعودی عرب آ جاتا ہے یمن اومان اور ایراک جورڈن ایزرک کا کچھ پورشن ادھر لیبنان سیریا اسرائیل ٹرکی جورجیا آرمینیا ازربیزان ایران یہ بڑے بڑے دیش جو ہیں وہ اس کے انترگرد آ جاتے ہیں پھر کچھ بگلویتہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اتری ایفریقہ والا چیتر ہے وہ بھی ایک ہی پرکار کی کلچر یا ایک ہی پرکار کی ریلیجن ہونے کے کارنٹ سے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے جسے موراکو ہے ایلزیریہ ہے لیبیا ایزرک اور سودان ایتھوپیا وغیرہ یہاں پر تکتے ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایک نام دیا ہے انہوں نے یہاں پر میرا نام لکھا ہے یہ وانا 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 مدلہ ویسٹ ایشیا نورٹ ایفریقہ یہ پورا کا پورا ویسٹ ایشیا کا چھتر ہے اور یہ نورٹ ایفریقہ کا چھتر ہے اس کو شورٹ میں وانا وانا این اے کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بیسک فیٹس پہ آتے ہیں کچھ یہاں اس پرٹیکلر ریجن کی بیسک فیٹس کیا جائے ہیں اس میں آپ دیکھیں ایریا جو دے رکھا ہے وہ لگ بگ پائیف ملین اس کو سکس ملین سکوئر کلومیٹر ہی مان لیتے ہیں لگ بگ انداجن راؤن فگر میں یہ یہاں کا ایریا ہے اور پوپلیشن بھی آپ دیکھئے تیس سے کتیس کروڑ کے آج پاس ہے دنسٹی سفٹی پوائنٹ وان کلومیٹر پر سکوئر ہے اور جو جو دی پی اے پر کیا پٹا وہ ڈالر ایلیوڈ ٹاؤزن نائن سکس سیون ہے 2019 کیا اکارڈن ایچ دی آئی جو ہیومن اینڈیکس جو ہے ہیومن دیولپنٹ اینڈیکس وہ یہاں پر جیرو پوائنٹ سکس نائن نین ہے جو کہ ایک میڈیم پرکار کا ہے یہ بڑے اشیر کی بات کہ اتنا رچ ہونے کے کارن اتنا ڈیولپ ہونے کے کارن اتنے بڑے بڑے سنسادن ہونے کے کارن یہ ایچ دی آئی انڈیکس بہڑ کیوں نہیں پہا ہے یہ ہائی تو نہیں ہی ہوا ہے تو اس کا مکہ کارن یہاں کا جو ریلیزن ہے اسلام وہ کئی پرکار کے ریسٹکشنز یہاں پر لوگوں پر رکھتا ہے اور پریاتانتر کا ان چھتروں میں ابھاؤ ہے دھر نرپیشتہ یا پنت نرپیشتہ کا ان چھتروں میں ابھاؤ ہے اس لئے ہیومن ویلیو یا ہیومن رائٹس مانو کے جو مول ادھکار وغیرہ ہوتی ہیں ابھی بیقتی کے ادھکار یا کسی بھی کارے کو کرنے کے جو بیسک رائٹس ہوتی ہیں جو کسی بھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتے ہیں وہ یہاں پر نہیں باقی سنسادن بہت ریچ ہیں بہت بڑے بڑے شہر بنے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے بلڈنگز بنی ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے آفیسز بگرہ ہیں ایجوکیشن کے سینٹرز ہیں لیکن ڈیموکریٹک رائٹس نہیں اس لئے یہ میڈین میں آتا ہے یہاں پہ جو ایتھنک گروپس ہیں وہ آپ دیکھئے سیمیٹک ایتھنک گروپ ہے سیمیٹک سب سے پرانا ایتھنک گروپ ہے یہاں پر جس میں یہودی اور اسلام دونوں آتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو کلچر ہے وہی کلچر اس پورے پورے ریجن میں چھائی ہوئی یا فیلی ہوئی سیمیٹک لینگویج ہے سیمیٹک کلچر ہے سیمیٹک بیلیف ہے سیمیٹک کسٹمز وغیرہ ہیں وہ اس میں آتے ہیں تو سیمیٹک میں مکھی روپ تے جیوز آنڈ مسلم پھر ترکی ترکیش والا جو پارٹ یہاں پر یہ ہیں ایرانک آرمینین کاکیشن ایٹسٹر کاکیشن آرمینین یہاں پر ترکیشن سیمیٹک پشنی مولا چھتر وہ اس کے انتقر آ جاتا ہے اور مکھے دھر یا ریلیجن یہاں کون کون سے ہیں سب سے بڑا ریلیجن یہاں اسلام جو محمد صاحب کے چھسو بتیس میں ایڈی میں محمد صاحب کی پیغمبر محمد کی اس کے بعد میں دیرے دیرے یہاں سے فیلتا ہوا پورے کے پورے عرب ریجن میں فیلا اس کے بعد آس پاس کے چھتروں میں فیلتا ہوا پور اور پشن دشاہ میں فیلتا وہ چین تک اور یوروپ کے اتری بھاگوں میں اور افریقہ کے اتری اور مدی بھاگوں تک اسلام فیلا اس لئے اسلام یہاں سب سے بڑا ریلیزن ہے اور اسلام میں بھی دو سیکٹ مکھے ہیں ایک شیعہ اور ایک سنی اگر اسلام پوپلیشن کو دیکھا جائے تو 85% سنی مسلم سے اور 15% کے قریب شیعہ اور انی سمودہ ہیں مسلم سے بھی 72 سیکٹ الگ الگ مانے جاتے ہیں اسلام میں بھی 32 سیکٹ مانے جاتے ہیں اور انسیکس میں بہت زیادہ کٹر تا اس چھتر کی سب سے بڑی پروبلمز بھی یہ ہے کہ سنی سنی بہت زیادہ ہے سنی اور سی ایک کی مزیتیں الگ ہوتی ہیں ان کے بیش میں کانفرکس رہتا ہے تیڈیشن کو لے کر حدیث کو لے کر کرولہ ید جو تو کئی ایسے دونوں کے بیچ میں بہت گہرے ویواد ہیں جن کے کارن سے خونی سنگش بھی اکثر ہوتا رہتا ہے اور ایک احمدیہ سمودائے اور انی سمودائے بھی ہیں ایشیا میں اور اس پرٹیکل ریجن میں بھی جن کو سنی سمودائے جو ہے وہ سلامی نہیں مانتا وہ ان کو کافر کا درجہ دیتا ہے جب وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں اب سنی کی اتنی پاپلیشن ہے تو سنی اب سیاہ کو نہیں برداشت کر پاتے اب پاکستان میں جو مومنٹ چل رہا ہے کہ سنی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کو گیر اسلام خوشش کیا جائے اب سیاہ تو جنہ سنے والے سمیں میں اپنے فادر آف نیشن کو بھی چینج کرے گا وہ بھی سنی کو بنایا گا کسی تو بہت بڑے کانفریٹس ان دونوں سیکٹس کے بیچ میں دیکھنا کو ملتے مسجدوں کی مسجدیں اڑا دی جاتی ہیں بم سے دی دوسر دی اور جو سنی جو ہیں ان کا ہول پوری دنیا میں زیادہ ہے اور اسلام جو ریڈیکلزم ہے وہ بھی سنی میں سب سے زیادہ ہے جتنے بھی اسلام ٹیررسٹ گروپ بنے ہوئے ہیں وہ سنی مسلم سے ہی سنبند دیکھ ہیں اب اس کا قارن کیا ہے کس قارن سے یہ کربلا ید کے بعد سے شروع ہوا یہ لیکن دینے والی بات ہے کہ قرآن میں کوئی سیہ سنی کی جکر نہیں یہ سیہ سنی اور انے جتنے بھی سیکس اسلام میں بنے ہیں یہ اسلام ستہ کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے ورچس کو ستھاپت کرنے کی لیے ہی بنے ہیں اور سمودائیوں میں بھی اور پنتوں میں بھی اس پرکار کی سیکس آپ کو دیکھ ملتے ہیں اس اسلام میں ہی نہیں لیکن اب ہم اس چھتر کی بات کر رہے ہیں تو اس چھتر سے ہی سنمندت رہیں گے دوسرا یہاں پہ کرشینٹی ہے جو کہ اب دیرے دیرے کم ہو گئی ہے میں تو اسلام بھی ہے جنائیزم مطلب جیوز بگرہ جو ہیں اسرائیل بہت چھوٹا سا دیش ہے مشکل سے 85 سے 90 لاکھ کے قریب لوگ یہاں دنیا میں رہتے ہیں ادھیک سے ادھیک ایک کروڑ سمجھ لیکن اس 85 90 یا ایک کروڑ کے سمودائے نے پورے وشو کو ہلا رکھا ہے وہ کہتے نا کہ شیئر کے بچے دو ہی اچھے تو آج کی سمجھ میں نمبر کا کھیل نہیں ہے گنوکتہ کا کھیل جیان کا تقنیق کا اس کا کھیل ایک ایٹم بم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو برواد کر سکتا اور ایٹم بم بنانے والے یہ 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 یوزی تھے جتنے بھی پرکار کے انوینشن ہوئے ہیں بیسویں شتابدی میں ان میں میکزیمم انوینشن کرنے والے یہ یہ ہوگی ہی رکھے تو آج اسرائیل کی امپورٹنس پوری دنیا میں اور اس ریجن میں بھڑتی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ پیلستین مدے پر وشف کے کئی اسلامی دیش جو آج کل تک اسرائیل کو مانتہ دی ہے ٹوٹنیتک اور راجنیتک روپ سے مانتہ دی ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں یہ سنخیہ اور بڑھے گی کیونکہ اب سمیں صرف مذہب کا نہیں ہے اب مذہب کے اوپر مارکٹ آبی ہو گیا اور مارکٹ مطلب سیلف کنٹریز انٹرسٹ کچھ نئے ایلائنس بن رہے ہیں دنیا میں نئے گروپ بن رہے ہیں جنہیں ہم جیو پولٹیکل ایلائنس کے نام سے جانتے ہیں اور کورونا اور کورونا کے بعد میں یہ ایلائنس بہت جیادہ ایکٹیو ہونے والے بھارت نے بھی اپنے آپ کو نئے ایلائنس کے ساتھ جوڑنے سمبند میں دیکھنے کو ہمیں پرابت ہو رہے ہیں تو یہ جو جوڑیزم ہے بہت برانہ ریلیزن ہے اس شیطر کا اسی سے اسلام نکلا تھا اسی سے کرشینٹی نکلی تھی یہ کنوں جو ریلیزن ہیں یہودی اس کے بعد کرشینٹی اور اسلام یہ پیغمبر وادی ریلیزن پروفیٹزم والے ریلیزن کچھ کتابیں ہیں ایک دو کتابیں ہیں جو کنی نیم قائدوں سے بنیدی ہوئی ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے ہمارے سناتن دھرم کی طرح جیون پدتی نہیں ہے مذہب یا ریلیزن ہے اور مذہب ریلیزن اور دھرم میں بہت انتر ہوتا ہے اس تک ابھی اور ہم چرچہ کریں گے تو پیغمبر وادی ریلیزن مطلب کسی وقتی ویشیش نے آ کر کچھ نیم قائدے بنائے اس سے سمبندت کوئی ویشیش کتاب لکھی گئی جسے بائیبل ہے قرآن ہے جس کو اس سیکس کے لوگ پولو کرتے ہیں اور ان نیم قائدوں کو اپناتے ہوئے اپنے جیون کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک way of life نہیں ہے جو پرارمب سے جو پرکرتی کے ساتھ جیتے ہوئے جو way of life یا جیون پدتی بن گئی وہ نہیں ہے یہاں پر کسی ویشیش سے یہ ریلیزن جڑے ہوئے جسے بدھ دھرم بدھ بدھ سے جڑا ہوا ہے جین دھرم مہاویر سے جڑا ہوا ہے سکھ دھرم نانک سے جڑا ہوا ہے اسی پرکار سے یہ دھرم بھی جو پند ہیں وہ بھی کسی پیغمبر ویشیز سے جڑے ہوئے بھی رکھئے گا کرشنیٹی یہ جوڈائزم ہے جورا شٹین کا بھی یہودی جو ایران شتر ہے اور یدیزم یدیز یہ یدیز بڑے امپورٹنٹ ہے اس شتر ان کے بارے میں دو میٹ آپ کو بتانا چاہوں گا یدیز کی جیون پر دیکھتی ہندوز سے بہت ملتی جوتی یہ بھی سورے کو مانتے ہیں اگنی کو مانتے ہیں اور ان کے جو مندر ہوتے ہیں وہ بھی ہندو جیسے ہی اپنے مندروں میں گھروں میں پکاک یا مور کو کی پوجہ کرتے ہیں اور پکاک اور مور جیسے جو سکھمب ہوتے ہیں دیپ جی ہوتے ہیں ان کو اپنے مندروں میں جلاتے ہیں اور جا کے دھیان دینے والی بات ہے اس پرٹیکلر ریجن میں کوئی پکاک نہیں ملتے کوئی مور نہیں ملتے لیکن یہاں سے جانے والے لوگ تھے ہندوستان سے جانے والے لوگ تھے وہاں پر انہوں نے اپنے تیڈیشن کو جندہ رکھا حالانکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں کرشنیٹی کو بھی فالو کرتے ہیں لیکن اپنے مول تیڈیشن کو انہوں نے آج تک چھوڑا نہیں اور اور آئیسس کے خلاف جو ید لڑا ہے ان لوگوں نے کابی لتا دیتا یہاں کی لڑکیوں نے جو گنس وغیرہ اٹھا کے آئیسس کے آتنک وادیوں کو مارا ہے شاندار طریقے سے ان کو پانی پلا دیا ہونٹ ہونٹ بہت بڑے اچھے لڑا کے ہیں جتنے شانت ہیں آئیسس کے آتنک وادیوں فار دیا ان لوگوں نے اپنے ریجن میں گھس نہیں دیا اور بری طرح سے مارا ہونٹ بری طرح سے پانی بینا پانی اور پانی پلا پلا کے مارا ایک ایک لڑکی دو دو تین تین گنس اور راکٹس لے کے تو اپنے ساتھ بمس وغیرہ باندھ کر تیوریس کے گروپ میں کود گئی تو جاباج قوم ہے جس نے اپنی پیچان کو بنائے رکھا ہے جانے نہیں دیا یہ ریلیزن سے اس پرٹیکلر ریجن کے اور میجر کنٹریز میں نے آپ کو بتایا 20 کے قریب ہیں اس میں سے 13 جو ہیں وہ عرب ورلڈ سے سمبند ہیں یا عرب پیننسولہ سے سمبند ہیں اب یہاں پر جو ورلڈ لارج آئل پیڈیس ریجن ہے یہ سب سے بڑا آئل پیڈیس ریجن کنٹری نہیں ریجن اکاونٹنگ پور 34% آف ورل پیڈیس پورے ویشو کا جو پیٹرول ہے اس کا 34% یہاں پر اس پرٹکولر ریجن سے مل رہا ہے ریجن 34% and 45% crude oil exports 45% crude oil یہاں سے انہی دیشوں میں بھیجا جاتا ہے and 48% reserves اور ویشو کے لگ 48% reserves یہاں پر پائے جاتے ہیں natural oil اور gas سمبند پھر natural gas جو جو LPG جو ہم اپنے گھروں میں چلینڈر میں استعمال کرتے ہیں وہ 41% of the world اس پرٹکولر چھتر سے پایا جاتا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے کہ یہ energy source کے روپ میں پیٹرول crude oil اور natural gas کے point of use سے کتنا rich ریجن رشش کر سعودی عربیہ اور ایران یہ سعودی عربیہ کا پوروی بھاگ اور ایران کا یہ پشمی بھاگ اس کے بیچ میں یہ پرشن گلف آ جاتی یہ پرشن کی کھاڑی آ جاتی یہ پورے ریجن بہت بڑے producing ریجن ہیں اور بہت بڑے reserves یہاں پر natural gas petroleum oil سے سمبند سرکشت ہیں اور یہاں پر کچھ بادن بھی کی جا رہی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس چھتے کی پروم لگ کیا ہے کیوں یہاں کی geopolitics important ہے کیوں یہاں پر conflict ہو رہی ہے ایک ریجن میں نے آپ کو بتا شیعہ سنی کا conflict یہاں پر چل رہا ہے پرارم سے ہی چل رہ میں آپ کو بتا لوں کہ محمد صاحب کی death 632 AD میں ہوئی تھی جو پیغمبر تھے پروفیٹ محمد ان کی death 632 AD میں ہوئی اس کے بعد میں چار بڑے رشیدین ایک پرکار سے خلیف آئے تھے خلیف یا خلیفہ کیا لئے بھی بولتے جن کو اس میں ابو بکر تھے جو 632 سے 634 تک رہے خلیفہ اسلامی ورڈ کے اس کے بعد عمر تھے جو 634 سے 644 AD تک رہے اس کے بعد عثمان تھے جو 644 سے 656 تک رہے اور لاثت میں علی جو چوتھے تھے جو 656 سے 661 تک خلیفہ رہے خلیف رہے خلیف رہے یہ چار رشیدین خلیفہ کہلاتے ہیں جو ایک پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صاحب کے کمپینینز میں سے تھے اس میں سے علی تو محمد صاحب کے پریوار سے تھا تو یہاں پر یہ علی لاست ان کے چوتھے خلیفہ رہے رشیدینز کے اس کے بعد بھی خلیفہ ہوتے رہے لیکن جو محمد صاحب کے کمپینینز جو رہے تھے چار وہ خلیفہ پرام کے یہ رہے تھے جنہوں نے اسلام کے رولز ریگولیشن وغیرہ بنائے جن کے سمیے پہ قرآن لکھی گئی آپ دیکھیں یہ جو اثمان جو تھے جن کا ٹائم چھہ سو چون والی سے چھہ سو چھپن تک رہا تھا انہوں نے اپنے سمیے قرآن کے جتنے بھی ورزن تھی اس پرٹیکل ریجن میں ان کو اکھٹا کیا اور ایک قرآن بنانے کی کا پریاز کیا جیسے کرشنٹی میں کئی پرکار کے گوزپل تھے ویسے ہی یہاں پر بھی اس سمیے قرآن کے کئی ورزن تھی پچاس سو کا اس کو ہم یہاں پر عثمان بھی بولتے ہیں اور وہاں پر عثمان بولتے ہیں اور اکھٹا کر کے انہوں نے نو قرآن کی ایک سی رشنا کی کتنی نائن نائن ایک سی قرآن لکھوائی اور اس کو اس کے سندیشوں کو فیلانے کے لیے مشروع کے انہیں اچھے پروں میں ترکی پہنچایا ایسے ہی جورڈن والا جو جلسلم والا چھتر ہے وہاں پہنچایا ایک لیننگراد تک میں بھی اس کی ایک پرکی پائی جاتی ہے لیکن بعد میں وہ لاؤسٹ خود ہی چلی گئی اور ان میں اور ان سے سممندت جتنی بھی قرآن تھی اس میں اپنے اپنے ریجنس میں یا اپنے اپنے سمیہ کے مطابق لوگوں نے اس میں پریورتن کرنے کا پریاز کیا چینج کرنے کا پریاز کی تو واسطہ میں یہ چلتی چلتے 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 جو ایجپشن قرآن آیا انیس سو چوبیس میں آج ہم جو ایک قرآن دنیا میں پڑھ رہے ہیں وہ انیس سو چوبیس کا ایجپشن قرآن کا ایڈیشن جو سرمان جس کو سبی مسلم دیش مانتے لیکن پھر بھی چھے سات ایسے ویلیمز ہیں قرآن ہیں جن پر ڈسٹیوٹ ہیں جسے مدینہ کا قرآن الگ ہے مکہ کا قرآن الگ سیریا کچھ اور نوم مانتا لیکن مکہ مکہ پریزنٹیشن میں انتر ہے اور ایک نیا قرآن اب لکھا جا رہا ہے چین کے دور جس کے بارے میں چرس کی چینیز ورزن آف قرآن لکھا جا رہا ہے جس میں کسی چینی چینی کریکٹرز کو ڈالنے کا پریاز کیا جا رہا ہے ایم نوٹ جوکی ایم ویری وہ کہتے ہیں قرآن سے کوئی چھیڑ چاڑ نہیں ہوگی وہ چین تو پوری قرآن چینج کر رہا اور آپ چھوپیں اور اگر مسلمانوں کو جلوں میں ڈال رکھا ہے لاکھوں لوگوں کو وہ مسجد نہیں جا سکتے مسجد نہیں بنا سکتے ڈاڑی نہیں رکھ سکتے نماز نہیں پڑ سرکار نے اور نئی قرآن کی رشنہ کر رہے ہیں جو چینیز قرآن کہلاتی شریف نے یہ وہاں پر جا کہا ہے کمنیس پارٹی آف چینہ نے کہا ہے کہ ہم نئی قرآن کی رشنہ کریں گے اور یہاں کے مسلم کو اگر چین میں رہنا ہے تو اسی قرآن کو ماننا پڑے گا اب اس پہ جا کے نائی بھی چپ ہیں ہمارے اویسی بندو بھی چپ ہیں اور بڑے بڑے اسلامی سکولر بھی چپ ہیں اور بڑے بڑے اسلامی پنڈت بھی چپ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے کہ قرآن کا مان ہو گیا قرآن کا یو گیا دنگے کرا دیئے لیکن چین اتنا بڑا بدلاؤ کر رہا ہے قرآن میں اور آپ چپ ہیں آپ نے چینی ایم بیسی پہ جا کے ایک بھی ایجیٹیشن نہیں کیا اس لئے میں کہتا ہوں کئی بار کہ مارکٹ مذہب پر حاوی ہو گیا ہے یہ چلتا ہے دنیا میں یہ مارکٹ مذہب پر حاوی ہو گیا ہے یہ سارے کے سارے مسلم کنٹریز جو مسلم امہ کی بات کرتے ہیں سب چھپ ہیں کہ چین ماہی باب کے آگے کون مولے گا وہ تو ہمیں اتنا پیسہ دیتا ہے اتنی ہیلپ کرتا ہے اتنی ایڈ دیتا ہے ہمارے تو جو گھربار مارکٹ بند ہو جائے گا ہمارا بجار بند ہو جائے گا اصلی کارن یہ ہے اور میں پرسنل اس بدلاو کو غلط مانتا کیونکہ کسی بھی پرکار کے دھارمک گرنثوں سے چھیڑ سار نہیں کرنی چاہ جو چین کر رہا ہے تو یہاں آپ دیکھیں ایک بیٹل آف کربلہ میرا یہاں پر لکھا یہ بیٹل آف کربلہ دس اکٹوور چھس سو اسی میں لڑی گئی تھی ایک وفا یا کربلہ جگہ ہے عراق میں وہاں پر اور یہ اس سمیں کے جو کس کس کے بیچ لڑی گئی تھی علی اور یجید فرسٹ یجید اس سمیں کا خلیف تھا جو معیوین خلافت سے ایمپیر سے تھا اور امید خلاف خلیف یا اس سے سم مندی تھا یجید فرسٹ اور اس کربلہ کے ید میں علی اور اس کے پریوار کے لگ بگ سبی لوگوں کو مار دیا گیا یجید فرسٹ کے دور جب وہ سجدے میں تھے تب مارا گیا ان کی گردنوں کو الگ کر گیا اور پیروں سے ان کی گردنوں کو تھکہ مارا گیا اتنا افمان کیا گیا اور افمان کرنے والا کوئی اور نہیں تھا مسلمان ہی تھا مسلم ہی شرعی بات ہے نا وہاں تو کوئی اور بیٹے نہیں تھے وہاں تو کوئی دوسرے دھن کے لوگ نہیں کافر نہیں تھے اسلام کو اور جو علی جو کہ محمد ساتھ کے نواسے تھے اور ان کے پریوار ستم مندی جتنے بھی لوگ تھے چاہے چھے سال کا بچہ ہو چاہے چھے مینے کا بچہ ہو چاہے چھے آٹھ سال کا بچہ ہو سب کو مار دیا اور بہت بروٹل طریقے سے بہت روڈلس ویس نے ان کو مار دیا یہاں پر چھے اور سنی دو سمودھائے پیدا ہو یہ کانفلکٹ تب سے چل رہا ہے چھے علی کو مانتے سنی علی کو نہیں مانتے تو اب دیکھئے کہ اس کے بعد وہاں سے علی یا محمد صاحب کے کچھ پریوار کے لوگ بچ کے ہمارے دیش میں سندھ میں آگئے تھے اور راجہ داہیر نے ان کو پریٹیکشن دیا جو ہندو راجہ تھے انہوں نے ان کو پریٹیکشن دیا لیکن ان کو بھی مارنے والے مسلم ہی تھے اینا شرق کی بات کارٹون میں نے دیکھا تھے لاسٹ مسلم اب لاسٹ مسلم بچا تو وہ پیروں اور ہاتھوں میں تلوار لے خود ہی ایک پرکر کا سٹائر تھا بیند تھا میرا کہنے کا تات پر ہے کہ اس لئے پورا کا پورا ریجن شیعہ اور سنیز میں بٹا ہوا ہے اور ان کے کانفلکٹس اتنے کہہ رہے ہیں کہ پوچھے مت ایک دوسرے کو ماننے کے لئے کٹنے کے لئے یہ تیار رہتے ہیں تیار کیا رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں پاکستان میں تو یہ مہیم چل رہی ہے کہ سنیز کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کو گیر اسلامی گھوشت کیا جائے جیسے احمدیہ کو کر دیا گیا ہے ان کو یہاں سے بہار نکالا جائے اور ہمارے اس پورے کھتے میں جو بہار تی سمودائے کا انڈین پیننسولا کا ریجن ہے اس میں دو بڑے ایڈیلوجی چلتی ہے ایک بیوبند اور ایک بھریلوی ان میں بہت ہی ویواد ہے مانیتاؤں کو لے کر ہینسین کو لے کر خانپان کو لے کر مذہتوں کو لے کر دونوں کی مذہتیں الگ ہیں اب مذہتیں الگ کیوں ہیں نوازی تو پڑھتے ہو آپ تو مذہتوں ایک کیوں نہیں جب کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام is the religion of peace لیکن آپ کے اندر ہی peace نہیں ہے تو دوسروں کو peace کا کیا سندیش دیں گے آپ ایک سامان نصفرشن ہے اس کو ادروائز نہیں لیا جائے ورطمان میں کی پریستتیوں کے مطابق اب ریڈیکلیزن کو چھوڑنا پڑے گا کٹرواد کو چھوڑنا پڑے گا اور جو کنٹری یا دیش کٹرواد کو نہیں چھوڑیں گے وہ سوطے ہی اپنی قبر کھو چلے جائے چاہے کنٹریز ہو چاہے سمودائے ہو چاہے پنت ہو چاہے مذہب ہو چاہے ریڈیزن اب یہ وقت کٹرواد کا نہیں یہ سہیواد کا سمان اور ساتھ رہنے کا سمیہ ہے کہ آپ اپنے پنت وں کو فولو کی کوئی دنیا میں روٹتا نہیں ہے لیکن اپنے پنت وں کو اپنی آئیڈیلوجی پر دوسروں پر لادنے کی کوشش نہ کریں وہ غلط ہے اور وہ خدا اور اللہ کو بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم انسانوں کی کیا بسار ہے تو یہاں سے یہ شیعہ اور سنیس کا بیوار پیدا ہوا جو آج بھی چلا آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے ہم مہین چیز پہ آتے ہیں جو اسی سے سمبند دیتے کہ چار ایسے چار پانچ ایسے پرٹکلر ریجنس ہیں جن کے قارن سے یہاں پر کانفریٹ یا جیو پولٹیکل ایمپورٹنس اس کی بڑی گیا ایک تو میں نے آپ پہلے ہی بتایا کہ آئل ایل ایل نیچرل گیس اور ان کے اوپر ویسٹرن انفلنس یو ایسے یورپ اور چینہ بھی اس میں گز گیا ہے یہ کنٹریز اپنا ہولڈ چاہتے ہیں ان ریجنس کیوں اس لئے یہ بٹے ہوئے کوئی یو ایسے کے کھیمے میں ہے کوئی چائنہ کے کھیمے میں میں ہے لیکن سوچ کیا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ اسلامی ورلڈ کو ڈیوائیڈ کر کے رکھو اور اپنے رول جمع رکھو پشم کے لوگ بہت تیج ہیں یہاں سے انہوں نے پوری دنیا میں راج کیا ہے اسی سدھان پر ڈیوائیڈ رول باٹو اور راج کرو تو یہاں پر بھی شیعہ سننی کا ویواد جو ہے اس کو بڑھانے میں ان پشمی دیشوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے یہاں کے لوگوں گا تو ہے لیکن اس کو بڑھانے میں پشمی دیشوں یورپ اور چینہ کا بہت بڑا رشیہ کا بہت بڑا دوسرا پیٹو شیعہ سننی سے سنبندی جو کربلا بیٹل آف کربلا سے سنبند جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا پھر ریلیجیس ٹیرروریزم کٹر واد اسلام میں پیس ستھاپت نہیں ہوئی شانتی ستھاپت نہیں ہو پھائی آپ دیکھیں ریلیجیس ٹیرروریزم کی شروعات کرنے کا بھی شریع ایسے اگر آپ دیکھیں تو پشمی طاقت ہو ہی جاتا ہے ایٹی 1987 1988 میں جب رشیہ نے USSR اس سمیت سوویت یون اس نے افغانستان میں نظیب وہاں پر پریسیڈنٹ تھے جتا مجھے دھیانہ رہے تو اس کے پریسار کو روکنے کے لیے امریکہ نے پاکستان میں طالبانیز یا مجاہدین کی ستھاپ نہ کی بے شمار پیسہ بے شمار ہتیار لیٹس ایکپمنٹ ان کو دیا اور ٹرینڈ کیا تو ایک طالبانی فورس مجاہدین اس کو امریکہ نے بنایا یہ پہلا اسلامی ٹیوریسٹ گروپ تھا and it was created by United State of America to stop USSR سوویت سنگ کو روکنے کے لیے وہاں پر یہ پہلا دی پھر 1989 میں جب سوویت آرمی وہاں سے چلی گئی انہوں نے افغانستان کو چھوڑ دیا تو پیسہ بھی تھا اور ہتھیار بھی تھے اور ان لوگوں کے موں میں کھوم لگ چکا جتنے بھی یہ ٹالیبانی تھے کہاں جاں جائیں لاکھوں کی سنگ میں ٹرینٹ کر دیا اور ہاتھوں میں کلاس میں اور اکی پورٹی سیون اور نا جانے کیا 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 ایکیوپمنٹس بڑے مجھے آتے تھی چلانے میں اور راکٹ لانچ کرنے میں اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو ویسے بھی وارئیر انسینس لڑا کے رہے ہیں کیونکہ یہاں کہ جیوگرافیکل انویئرمنٹ اس پرکار کا ہے کہ کٹھن سے کٹھن دشائیں یہاں پر ہیں اور جو آدمی جتنی کٹھن دشاؤں میں رہتا ہے وہ اتنا ہی بولڈ یا لڑاکہ بن جاتا یہ پرکارتی کی دین یہ بہت بڑی پرکارتی کی دین جن پرستیتیوں میں وقتی رہتا ہے یا سمودھائے رہتا ہے اس کے اکورڈنگ وہ ڈھل جاتا ہے اگر آسان پرستیاں ہیں جیسے میدانی بھاگوں میں ہوتی ہیں پانی کرشی ہے تو آرام پسند ہو جاتا ہے اور پتھاری یا مرس تھلی یا پہاڑی استطیاں ہیں تو وہاں کے اکورڈنگ وہ ڈھل کر سٹرون ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ریلیجن ٹیوریزم کا ادھے ہوا وہ اس کے لئے جمعہ ہیں طالبان سکو پھر وہاں سے چھوڑ کر پاکستان نے کشمیر میں لگا دیا اسٹن پارٹ میں لگا دیا جیاؤل حق نے تو کشمیر میں جو ٹیوریزم کا جو دور شروع ہوا نائنٹین ایٹی نائن یا نائنٹی کے بعد ہی شروع ہوا اور یہی نہیں رکا یہ اسی میں سے نکل کر پھر القیدہ بنا حسامہ بن لادن نے اس کو بنایا پھر یہی سے ہی لوگ آگے جا کر آئیس میں شامل ہوئے بغدادی نے جو بنایا آج بغدادی بھی نہیں اور حسامہ بن لادن بھی نہیں لیکن ان کے چلے چپاٹی آج بھی بہت حرکتیں تو کری رہے ہیں اپنے سسٹم کو ارگنیز کرنے کا پریاز تو کری رہیں لیکن ان سب چیزوں سے حاصل کچھ نہیں ہونے والا نہ ٹرکی کو حاصل ہونے والا نہ سعودی کو آرائیس حاصل ہونے والا نہ ایران کو حاصل ہونے والا نہ عراق کو حاصل ہونے والا آپ دیکھیں ایک کنٹری یہ عراق جو ہے اتنا ڈیولیپ کنٹری تھا صدام حسین کے سمیر حالانکہ یہ کنٹری جو شیعہ بہول علاقہ ہے لیکن صدام حسین سنی تھے اور سیکلر تھے بات پارٹی چلاتے تھے اور منورٹی میں ہی تھی ان کی پارٹی لیکن انہوں نے عراق کو بلکل یورپین کنٹری کی طرح چمکا کے رکھ دی اتنا وکاس تھے لیکن وکاس تو پھر امریکہ کو ٹھیک نہیں لگا امریکہ کو آنکھیں دکھائی تو امریکہ نے کہ اچھا اس نے کہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہو اس نے کہ اس کے پاس جیوی کھتیار ہیں بائیلوجیکل ویپنز ہیں کیمیکل ویپنز ہیں اور اس نے خردوں کے اوپر بہت اتی اچھار کی ہے لاکھوں کی سنکھ میں خردوں جو ایک رچ سیویلیجیشن اسی پرکار سے آئیسیس میں بھی سیریہ میں جارڈن میں لیبنان میں جو کہ توریس پانٹ بہت امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ویشو کا بہت بڑا پارٹ توریس کا یہاں پہ جاتا ہے ایتھی حاصی اور پریٹن چھتر کے دستی سے انڈرسٹی دستی سے بہت تھی ریجن رہا ہے لیکن یہاں پر اس گندی راجنیتی نے گندی سوچ نے جس میں یویس اے اور پشن کے دیش پہ شامل ہیں رشیہ بھی اور چینہ بھی شامل ہیں لیکن مکہ کیا ہے تیل نیچرل گیس آئل اپنی پکڑ اپنا برچس ایک میں ایک حسینہ دو دیوانے آرہ ونوت خنہ اس میں شاید ایک حسینہ دو دیوانے یہاں پر ایک حسینہ ہے اور کئی دیوانے حسینہ کون پیٹرولیوم نیچرل گیس اور دیوانے اس کو لینے کے لیے ورچس ثاپت کرنے کے لیے پورے دنیا کے دیش پر ایک حسینہ کئی دیوانے یہ ایڈیولوجی یہاں پر چل رہی ہے اپنے ورچس کو ثاپت کرنے کے لیے اور اس ورچس کو توڑیں گے یہ ہی لوگ اب دیرے دیرے ارابن کنٹریز کو یہ سمجھ آ رہی گے اور یہ سمجھ آنے کے بعد میں انہوں چار پانس دیش وں نے اسرائیل کو مانتہ دی شانتی ستھاپت کی اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ چھتر شانتی ستھاپت کرتا ہے تو ویشو کے انہے چھتروں میں شانتی آئے اور جو اسلام ریڈیکل لیزم ہے وہ بھی اسی پرٹیکلر ریجن سے سنچالت ہو رہا ہے اور پاکستان مگر ایسے اس پر بھی روک لگے پھر ارب سپرنگ ایک چنل لوجی ہے ارب سپرنگ اور فیوچر یہ بڑا امپورٹنٹ ارب سپرنگ یا ارب میں بسند آنے کا سمیں جو میں آپ کو sdi کی بات کر رہا تھا یہاں پر human development index یعنی کہ یہاں پر آجادی نہیں پہلی بار تینیشیا میں یہ دور شروع ہوا اس کے بعد لیبیا ہوتے ہوئے یہ ارب کے دیشوں میں آیا لوگوں نے اپنے اپنے نظام اپنے راجاؤں کے حلاف پروٹسٹ کیا سڑکوں پر نکلا بند کرو یہ دادا گری تمہارے ہمیں رجا تانتری کا دکار چاہیے ہمیں پرجا تانترک ویلیوز یا مان چاہیے ہم اپنے موں کر اور گلے کو گھونٹ کر ادھک سمیں تک نہیں رہ سکتے یہ ساتھویں آٹھویں شتابدی کے رولز ہمیں نہیں چاہیے ساتھویں آٹھویں شتابدی کے جو کسٹمز ہیں جو تیڈیشن ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے تو پرجا تانترک ویلیوز اور پرجا تانترک ادھکار پرابط کرنے کے لیے ان دیشوں میں چاہی لیبیا ہو چاہی ٹینیشیا ہو چاہ ایزپ ہو چاہ اربن کنٹریز ہو ان میں جو پردشن کیے لوگوں نے سرکوں پر آ کر اپنے نظام کے لیے اپنے پرجا سلطانوں کے خلاف اس کو کہا جاتا ہے عرب سپنگ کہ عرب میں بسند آنے گیا سمیں آ بسند کیا ہوتا ہے بسند جانا کے نئے پھولوں کا کھلنا خوشبار موسم ہو جانا بہت اچھا سب طرف اریالی ہو پھولوں کا موسم جو ہوتا ہے اور پھر فیوچر اس سے جڑا ہوا پیٹرول ہیں نیچرل گیس ریسورس ہیں اور اس میں اگر پرجاہ تانترک ویلیو بھی جڑ جائیں تو کیا کہنے سونے پہ سوہا آج اس چھیتر میں سب سے بڑی کمی ہی ہے کہ پرجاہ تانترک مان ویلیوز یہاں پر مانیتا ہیں سلطانوں کا راجاؤں کا اور ایک فطور سا ہے کہ ہم خلیفہ بننا ہے باپس سے خلیفہ کا سامراج باپس حافظ کرنا ہے ترکی اتنا وکست اور موڈرن کنٹریز اپنے آپ کو برواد کرنے میں لگا ہوا کٹرواد کا دور نہیں اب اس کو روک لگانے چاہیے بہت ہی ہیاروں لاکھوں لاکھوں کی سمکھیا میں ہم نے لوگوں کی جانیں گوا دی اس پر روک لگنا بہت ضرور ہے آپ اپنے مذہب کا سمان کیلئے اس کو اپنائیے اس کو پڑھائیے اس کو مانیے کوئی نہیں روک اور ہمارے دیش میں تو اتنا خلاپن ہے کہ اس خلاپن کی لوگ اٹھاتے ہیں اور یہاں اس اربن کنٹریز میں آپ مونی کھل سکتے چائنا جیسی پوزیشن ہے مون کھولا اور پتا ہی نہیں پڑے گا آپ اور آپ کا پریوار کہاں گیا لوگ ڈھون تے رہ جائیں تو عرب سپرنگ اور فیوچر اس سے ریلیٹڈ فیوچر بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ اس پٹکلر ریجن کی ویلیوز اعتحاسک ویلیوز بھور آجنیت ویلیوز اور سامک ویلیوز سٹیٹیجک ویلیوز جو ہے وہ کتنی ادھک ہے اور یہ ریجن پورے کے پورے ورل کو سپلائی کر رہا ہے جس سے ہمارے پورے کی پورے وشکر سسٹم چل رہا ہے اب ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے پیٹرو ڈالر مل رہے ہیں اس کے آدھار پر یہ بڑے بڑے سٹیز بنا رہے ہیں ساتھ آٹھ شتابدی کو آج کے عرب کو اور آج کے ورل کو آپ کمپیر کریں تو رات نیچول گیس ان پیٹرولیم آئل آج کے لئے اتنا ہی آپ کے کوئی سوالات ہو تو آپ وٹسپ پر پوچھ سکتے تینک ویری مچ